اب وہاں پہ جا کے ایک جوان جو کہ اپنی جاپ کر رہا ہے افکورس وہ بھی ایک ڈالنا اور اس صورتحال کو بھڑکانا بجائے سے کہ آپ اس کو تھنڈا کریں آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں آپ جو اس میں ہوشمندی کا خیال کریں تو یہ اب پی ٹی ایم کی اپنی صفوں میں بھی ایک تھاٹ پروسس انوگ ہونا چاہیے کہ ہمارے اگر جائز مطالبات مانے جا رہے ہیں تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے نام کے اوپر بار بار جا رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹینشن بنی رہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جس سے پھر یہ مین سٹریم ہو اس طرح کی باتیں بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مراد صحیح صاحب مائے صاحب موجود مہت شکریہ مراد صاحب پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ایک تو افکورس جو یہ واقعہ ہوئے جس کی جتنی بھی مضمت کریں کم ہے لیکن اس کا تو حل پھر مراد صاحب سیاسی طور پر ہی ہوگا بکورس افکورس ادھر بھی اپنے لوگ ہیں ادھر بھی اپنے لوگ ہیں اس طرح سے یہ اگر ہم کہے اگریشن سے تو معاملہ سالو نہیں ہوگا تو پھر کیا ذمہ داری کیسے کر سکتے ہیں کیا سلوشنز ہیں ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریا سب سے پہلے تو میں آج کے انسیڈنٹ کیوں پر بات کروں گا اور تھوڑا صاحب کا ٹائم لوں گا پہلی بات یہ کہ جو آج کا واقعہ ہے تو کیا وزیرستان کے اندر احتجاج احتجاجی ریلیا جلسے وغیرہ اب نہیں ہو رہے جب سے امن قائم ہو رہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کو مثال دوں کہ کچھ دن پہلے میرا وہاں پہ جلسہ تھا میرا اور وزیرالہ خیبر پختنخواہ کا اور اسی دن محسن اور علی وزیر کا دھرنا بھی تھا تو یہ پولٹیکل ایکٹویٹیز وہ وہاں پہ کرتے رہے ہیں لیکن میری سمجھ سے اور پوری قوم کی سمجھ سے ایک چیز بالاتر ہے کہ جہاں پہ آرمی کا چک پوست ہے اس پہ حملہ اور ہونا یہ بالکل مطلب سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ تو اشتیال دلانی کی بات ہے اور وہاں پہ یہ میری جو پھل کرنی کی بات ہے کہ ہمیں لاشیں چاہیے ہمیں یہاں پہ تھوڑے سے اگر انتشار ہوگا تو اس میں ہماری تحریک ہوگی یہ بہت خطرناک چیز ہے میں گزارش کروں گا پھر جو آپ نے تگاہیے میں جتنی بات کیے میں اس کے اوپر اپنا موقع دوں گا پہلے میں اس کے اوپر گزارش یہ کروں گا دیکھیں دیشتگردی کی جنگ میں پورے پاکستان اور خصوصا پختونوں نے بڑی قربانیاں دیئے ماریا میں آپ کے چینل کے وساطت سے پورے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی دیر بعد کافی عرصے بعد ہم نے امن دیکھا ہے میں نے اپنے سوات میں تالیبانائیزیشن بھی دیکھی دیشتگردی کی جنگ بھی دیکھی پھر اس کے بعد میں نے امن بحال ہوتے ہوئی بھی دیکھا میں نے قبائی علاقے ایک ایک قبائی علاقے ایک ایک تحصیل میں جا چکا ہوں وہاں پہ ہم نے دیشتگردی کی جنگ کہ اپنے پیاروں کو ہم نے اٹھایا پھر پاکستان کو بلائے گیا علاقے کو کلیر کیا گیا اور اب بات ہونی چاہیے ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے زندگی کو بحال کرنی کی لیکن جب میں اگر میں وزیرستان کو اسلام آباد بنانے میں ناکام رہا ہوں ماجی میں تو میں اس کو قندہار کیوں بنانے جا رہا ہوں میں کیوں اس بات پر طلع ہوا ہوں کہ میں نے نہیں قندہار بنانا ہے اس کو میں نے اس کو تباہی میں ہی رکھنا ہے ہماری گھر کا بھی تعمیر ہونی نہیں ہے تو یہ تو پہلی چیز ہے اب جو آپ نے قدائیے میں بات کی میں اس کی طرف آتا ہوں دیکھیں ماریا پہلی بات یہ ان کے مطالبات نہیں ہیں مطالبات پچھلے پانچ سال کے پارنیمنٹ میں میری تقریریں دے کہ سب کے سب یہ وہی باتیں جو میں کرتا آیا لیکن میں نے کیا کیا میں نے سوال پوچھے اور سلوشن دیا سلوشن کیا چک پوچھے وہ قائم ہوئی تھے وہ کیوں قائم ہوئی تھے وہاں پہ تالیبان تھے دیشتگردی کی جنگ تھی آپ نے بات کی آپ نے اشکو اٹھایا وہاں پہ سمجھایا یا سمجھ گئے پھر اس کے بعد آپ کی وہ مسئلے حل ہوتے گئے سوات میں دیشتگردی کی جنگ تھی پولیس کو اختیارات وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے جلدی انتظامیہ آیا انہوں نے اپنے تمام اختیارات تنبال لے اور وہاں پہ امر آیا اور ترسی کا سپر شروع ہوا جب میں پچھلی دنوں میں وزیرستان کیا تو میں نے موسم سے سوال کیا تھا میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بتائے کہ ابھی تک جتنے آپ کے اشو ستیراؤ انور سے آپ نے شروع کیا لقیب اللہ محسوس سے آپ کا اشو اٹھایا وہ ہم نے بھی اٹھایا لیکن پچھلی دنوں میں آپ بلاور کے پاس جا کے بیٹھے کیا بلاور سے آپ نے پوچھا کہ آپ کے والد سلام نے اور سلام نے زرداری بیٹھا تھا یہ تو بہادر بچہ آپ کا تھا وہ نقیب اللہ مسعود کا آپ نے ان سے سوال کیا انور کا آپ نے ان سے سوال کیا دوسرا آپ نے ان سے پوچھا کہ جب 2009 میں اپریشن ہوا ساؤتوزرستان کے اندر تو فوج کا کامتہ علاقہ کلیر کر کے دینا حکومت کا کامتہ وہاں پہ زندگی کو بہار کرنا آپ کی سکولوں کو اسپتالوں کو سرکوں کو تعمیر کرنا کیا انہوں نے کیا یہ سوال آپ نے کیا نہیں کیا سوال اگر اٹھائے جا رہے تو اس میں حکومتوں کا کام تھا زندگی کو بہار کرنا ایبسولوٹلی بلکل صحیح بہت شکریہ مراد سعید وہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں پہ سیاسی جماعتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے انفرسٹرکچر بہار کرنے میں اس پارکھوچ کے ساتھ بھی دینا اجاز حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا ایک بڑا انٹریسٹنگ اس پہ ٹیک ہے اور چونکہ وہ سیکیورٹی کی معاملات کو بڑے قریب سے سمجھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں بہت شکریہ اجاز ایک تو آج کے جو واقعہ ہوئے اس کی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے نہیں یہ نوبت آنی چاہیے جی کہ دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی تشدد پور تشدد ایکٹیویٹی ہو ایک کراؤڈ وہاں جائے پھر جوابی فائرنگ کرنی پڑ جائے اور پھر معاملات یہاں ہو اپنے ہی لوگوں کی جو ہے لاشے گھرے سرزمین کے اوپر بہرحال یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیک پوسٹ کا کیوں کیا گیا ہے آج چناؤ جی ماری ماریا شکریہ پروگرام پہ مدعو کرنے کا دیکھئے بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں جو بھی واقعہ ہوا ہے تو فوج کے طریقہ کار کے مطابق اس کی ظاہر ہے کوڈ اف انکوائری ہو اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو ہے پروپورشل ریسپونس پہ کیا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ ایک چیز ہو لیکن اس میں جو اہم چیز ہے اور جو کہ میں نے ٹوٹر پر اس کا ذکر بھی کیا وہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کے حوالے سے مقامی لوگوں کو کچھ اعتراض ہے تو مقامی لوگوں کے جو نمائندے ہیں جو کہ مطلب اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی فوجی پوسٹ کے اوپر جا کے اتجاج کرے ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ لوکل ہیڈ پورٹر ہے وہ لوکل ہیڈ پورٹر میں جو بھی ذمہ دار آفسر ہے کمانڈنگ آفسر ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ اسیمبلی میں اس کے حوالے سے سوال اٹھا سکتے ہیں یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ پرامن جو معاملہ ہے اس میں آپ کے پاس قانونی اور آئینی چینلز موجود ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ حملے لاتھا سکتے ہیں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھئے اس میں بہت بات ہو رہی ہے پاکستان آمی کے حوالے سے تیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جو پوسٹ وہاں پہ موجود ہے وہ رسٹرکٹڈ ایریہ ہوتا ہے اس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے آس پاس کیوں ہے وہ کیا حفاظت کا انتظام کیا گیا کانسٹرٹینہ وائر ہے کیا ہے وہ اپنی جگہوں پہ چیزیں ہوتی ہیں مقصد اس کا کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رسٹرکٹڈ ایریہ ہے اس رسٹرکٹڈ ایریہ کے اندر کوئی جو ایسا بندہ جس کا تعلق نہیں ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ دنیا کی تمام آمیز میں یا سیکیورٹی پوسٹ میں یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پولیس کے کیا مینہٹن میں کسی پولیس پریسنگٹ کے اوپر اگر کوئی حملہ کر دے گا تو یا موب کرے گا تو کیا رسپونس ہوگا پولیس کا ٹھیک ہے نکتہ یہ ہے کہ یہ ادھر جانے کی بجائے اور وہاں پہ جو سولجرز یا جو بھی وہاں پہ جو ہے نا پوسٹ کمانڈر سے وہ کیونکہ پوسٹ کمانڈر کا کام یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ سیکیور ہیں یعنی یہ کانفلیکٹ زون ہے جس میں یعنی یعنی کہ جا سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط چناؤ تھا جگہ کا اگر آپ کی تحفظات آپ کی گریونسز ہے اگر آپ کوئی پوائنٹ اپنا میک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کی سیکیورٹی چیک پوسٹ کے پاس مت جائیے بیکاوز پھر اس طرح کی سیچیویشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت ایک حساس صورتحال ہوتی ہے